اسلام علیکم ناظرین اچھا ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا کہ خاص کر جو دی علاقے ہوتے ہیں پسماندہ علاقے ہوتے ہیں دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ناکس ملتی ہیں چاہے وہ بچوں کا میٹریل ہو یا چاہے وہ روز مرہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو ہمیشہ ناکس ہی ملتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ یہ خاص کر جو سلینٹی پاپر دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کے کھانے کی یہ اقصد دو نمبر ہوتی ہیں اور ان کی آپ پیکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ان پر بعض وقت ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں لکھی ہوتی ہے اگر لکھی بھی ہوتی ہے تو وہ خود سے انہوں نے مور لگائی ہوتی ہے تو یہ ایکسپائر اور ایسی یعنی کہ گندی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کھانے سے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں گندی چیزیں جو بچے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کو فوڈ پائزنگ ہو جاتی ہے دیگر پرابلم سے پیدا ہوتی ہیں اور ایسی بھی خبریں آئی ہیں کچھ بچوں کی موت بھی واقعہ ہوئی ہے ایسے زہریلے پاپرز یا ایسی چیزیں کھانے سے جو بچوں کا سٹاف ہے آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیات کے اندر جو گاڑیوں وغیرہ جاتی ہیں تو وہ میشا دو نمبر چیزیں وہ اپنی گاڑیوں میں رکھ کر گاؤں دیات میں سیل کرتے ہیں کیونکہ شہروں کا ان کو پتا ہے کہ شہروں کے اندر باشور لوگ رہتے ہیں شہروں کے اندر دیگر ورائٹی موجود ہے لہذا شہروں کے اندر ان کی دال گلنے والی نہیں ہے لہذا وہ اس طرح سی گھٹیا چیزیں جو ہیں گھٹیا میٹریل ہے وہ اپنی گاڑیوں میں لاتے ہیں اور لا کر جو ہیں گاؤں دیات پسمندہ جو لاکے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے سیل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو دیتے ہیں دکاندار بھی مجبور ہوتے ہیں جب ان کو چیزی ایسی گھٹیا مل رہی ہوتی ہے تو وہ خریدتے ہیں پھر دکانداروں کا بھی یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا چیز کیوں خریدتے ہیں بھئی دوسرا یہ جو گاڑیوں والے گھٹیا چیز لے کر جاتے ہیں ان پہ بھی کوئی ایکشن ہونے چاہیے جو فوڈ انسپیکٹر ہوتے ہیں جو ظلح انتظامیہ ہوتی ہے ڈی سی صاحبان ہوتے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھی چیزیں لوگ کو کھانے کے لیے مل سکیں بھئی یہ کیسا سوسائٹی ہے کہ چند پیسوں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر ایک انسان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو اوپر سے دو نمبر ایک کمپنی ہوتی ہے دو نمبر میٹریل بناتی ہے اس کا دو نمبر آگے ڈیلر ہوتا ہے زلی سطح پر پھر وہ آگے تحصیل کی سطح پر یونینکل سطح پر گاؤں کی سطح پر آگے ان کا ایک چین بنا ہوتا ہے تو اس چین کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر جو ہے نا صحیح طریقے سے آٹھ ڈالا جائے تو یہ انتظامیہ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ بھئی جو اوپر سے دو نمبر مال بنا رہے ہیں ان کو جو ہے نا کنٹرول کیا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو جرمانے کیا جائے جو سزائیں بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں اور اسی طرح یہ بھی پابندی لگائے جائے کہ جو دکاندار دو نمبر چیز رکھے گا خریدے گا اس پہ بھی جو ہے نا جرمانہ اور اس کو جو ہے نا جیل میں ڈالا جائے گا تو پھر جا کے کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے دوسرا مثال کی طور پر بچے جب کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں جو چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں بچوں نے وہی خریدنی ہوتی ہیں اگر اچھی چیز آویلیبل ہوگی تو بچے اچھی چیز خریدیں گے بھئی یہ جو پاپا ڈسلینٹیاں دیگر چیزیں دو نمبر آگے پڑی ہوتی ہیں اور وہ یہ جو کھانے والی کوئی ٹافین شافی ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں دو نمبر چیزیں جن کے کھانے سے گلہ پکڑا جاتا ہے دیگر بیماریاں لگتی ہیں ایک نمبر چیز ہو تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے لیکن یہ دو نمبر چیز جو ہوتی ہے ایکسپائر ہوتی ہے وہ دوسرا ایک پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے بنائی ہوتی ہے فیکٹوری کے اندر کیا کیا گند انہوں نے بیج میں شامل کیا ہوتا ہے لہٰذا چیکن بیلس نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ چیکن بیلس نہیں ہے خوراک کے والے سے اگر آپ دیگر ممالک میں جائیں میں پچھلے سے وزٹ کے لیے گیا تھا تو وہاں میں نے ایک لسی کا گلاس دیکھا تو اس کو میں نے جب اٹھایا تو اس پر ایکسپائری ڈیڈ لکھی تھی دو دن بعد وہ ایکسپائر ہو جانا تھا یعنی دو دن کے بعد اس لسی نے ایکسپائر ہو جانا تھا تو ہمارے ملک میں کیا کرتے ہیں اسی کو کاٹ کے اپر دوسرا اپنا سٹیکر لگا کے تو اس کی جو ہے نا تین مہینے ایکسپائری ڈیڈ کر دیں گے تو یہ مقام افسوس ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے نوٹس میں بھی بات ہے مگر یہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اسی ملک کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ تو بات تو یہ بچوں کے والے سے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایسی چیزیں کھانے سے روکیں کیونکہ کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جس میں بچوں نے یہ سلینٹی وغیرہ کھائی ہیں زہریلی ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیس بھی ہوئی ہے تو والدین بھی کوشش کریں کہ بچوں کو اچھی چیز لے کر دیں بچوں کو آپ پیسے دے دیتے ہیں آگے بچوں نے شاہ پہ جانا ہوتا ہے وہاں جو چیز اویلیبل ہوتی ہے بچوں نے لے لینی ہوتی ہے بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کون سی چیز اکسپائر ہے کون سی کھانی چاہیے کون سی نہیں یہ ہم بڑوں کا فرض بنتا ہے تو دکانداروں کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ بھی کچھ تھوڑا سا آپ نے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اگر اس طرح سے زیریلی چیز ہیں ان کے بچے کھائیں گے تو وہ بھی موت کا شکار ہو جائیں گے تو ان کو پہلے بات اگر آپ دکانداری کرتے ہیں تو اچھی چیز اکی کریں نا بھئی اس پر تھوڑا سا منافع زیادہ رکھ لیں تو اچھی چیز سیل کریں بھئی آپ مارکیٹ سے اچھی چیز اٹھائیں خود جائیں اچھی چیز اٹھائیں لیکن شرم کی اتنی بات ہے دیکھو جی جو ریپرز ہوتے ہیں ایک اچھی کمپنی کا جو ریپر ہوتا ہے اس کی ہو بھو نکل کرتے ہیں ہو بھو ملتا جلتا نام رکھتے ہیں اور جناب وہ اچھی پیکنگ میں اندر گھٹیا مال انہوں نے جو ایک نا ڈالا ہوتا ہے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ چیٹ کرتے ہیں لوگ کو چیٹ کیا جاتا ہے وہی ڈیزائنگ بنا کے وہی کلر ڈال کے تو اگلا خریدنے والا ظاہرہ وہ نام تو نہیں پڑتے ہیں نا بچے وہ سمجھتے ہیں وہ یہ تو وہ کلر دیکھ کے وہ خرید لیتے ہیں تو یہ بھی افسوس کی بات ہے تو ایسے لوگوں پہ جو ہے نا قانون کو جو ہے نا یعنی کہ سختی سے ان پر ان کو جو ہے نا قانون کے عمل درمت کروانا چاہیے تب ہی جا کے ایسے لوگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ پورا ایک چین ہے اس چین کو توڑنے کی ضرورت ہے یہ تو بات ہوئی ہے بچوں کے والے سے ابھی آپ بڑو کی طرف آتے ہیں بھئی جو آپ آٹا خریدتے ہیں ایک تو میگا آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ آٹا جو ہوتا ہے دوسرا وہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ خرید کے کھائیں تو پتہ چلتا ہے مٹی کھا رہے ہیں آپ تو پیٹ میں جا کے وہ عجیب سی آپ کی بدعزمی سی کر دیتا ہے تو ایک تو میگا ملتا ہے اور اوپر سے گھٹیا بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک چین ہے جو ایک گھٹیا میٹری آٹے میں پتہ نہیں کیا ہم ملاوٹ کرتے ہیں اور گھٹیا آٹا لوگوں کو کھانے کے لیے جو ہے نا اگرے سیل کرتے ہیں ہم مہنگا سیل کرتے ہیں اور وزن میں بھی کمی ہوتی ہے ہم وزن چیک نہیں کرتے ہیں سم ٹائمز اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو وزن میں بھی تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ یہ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو جو ہے نا ایک اصلاح کی ضرورت ہے لیکن لوگ پتہ نہیں اصل میں بیسک سسٹم خراب ہے سسٹم خراب اس طرح سے ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو وہ پلیٹ فارم ہی نہیں دیا جاتا ہے مثال کی طور پر اگر ہم دیکھیں اب مارے معاشرے کا جو سسٹم ہے ہم ایک بندہ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ایک بندہ جو پیادل آئے وہ چاہے کتنا ہی اچھا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو اس کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عزت جو ہے صرف گاڑی کی وجہ سے ہے یا عزت اچھا مکان بنانے میں ہے یا عزت جن کا کچھا مکان ہے وہ بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں یہ اللہ کے کام ہیں تو وقت آنے پہ اللہ سب پہ کرم کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے عزت دینی چاہیے تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ بھئی اس بندے کی جو عزت ہے یہ دیکھیں صرف اس کے پاس اس نے اچھے کبرے پینے ہوئے اس وجہ سے اس کی عزت کی جا رہی ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس وجہ سے عزت کی جا رہی ہے نہیں یہ بالکل بات نہیں ہونی چاہیے عزت ایک انسان کی اس کے اخلاق کی وجہ سے کرنی چاہیے ظرف والا آدمی ہو تو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو اس کی عزت کرنی چاہیے کم ظرف آدمی چاہے غریب ہو امیر ہو وہ کم ظرف ہی ہوتا ہے تو اس والے سے معاشرے کو جو ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ آواز جو ہے نا آگے تک پہنچے گی اور حکومت اس پہ کوئی سٹکٹ ایکشن لیتے ہوئے یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے والے سے جو ہے نا جو دو نمبر چیزیں دو نمبر میٹریل تیار کرتے ہیں ان پہ جو ہے نا کنجا اپنا ٹائٹ کر کے ان کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے تاکہ یہ بھئی آپ اچھے اچھی چیزیں بنا کے آپ کریں نا کام آپ کیوں دو نمبر کاموں میں ڈیل کرتے ہیں اچھی پروڈکٹ بنائیں اس میں آپ نافع کمائیں اس میں بلے ہی تھوڑا سا ریٹ زیادہ رکھ لیں اور یہ دو نمبر چیز بھیجتے ہیں اور ایک نمبر جو چیز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قیمت لگاتے ہیں مقام افسوس ہے اور خاص کر اچھا دیاتوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو چیز شہر میں جو ہے نا اکسپائر کر کے پھینک دیتے ہیں سائیڈ پہ وہ لا کے گاڑیوں میں لات کے سبزی جو اکسپائر ہوتی ہے وہ دیات میں لا کر بھیجتے ہیں جو مالٹے جو چھوٹے چھوٹے دیکھیں اصل چھوٹے چھوٹے جو پی ایس ہوتے ہیں نا گندے گلے سڑے وہ لا کے دیاتوں میں اب ایک مثال کی طور پر میں ایک شاہ پہ جاتا ہوں شاہ پہ یہ کہ وہاں پہ خریدنی پڑے گی وہی گندی چیز کیونکہ بھئی اور اچھی چیز تو مل نہیں رہی ہے تو اس سپلائی جو ہے نا اچھی چیزوں کی ہونی چاہیے تو یہ گندی چیزیں جو نا دیاتوں میں لا کر فروخت کرنے کے بجائے آپ اچھی چیزیں لا کر دیاتوں کے لوگوں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضو کرم سے جو ہے نا ویل اسٹیبلش ہیں وہ اچھی چیز بھی خریدتے ہیں آپ جو ایک گٹیا چیز لا کر اصل جو ہے نا قیمت لگاتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے آپ اچھی چیزیں لائیں تو لوگ خریدیں گے آپ سے لیکن آپ کے میٹریل اچھان ہو چاہیے اس میں دو نمری نہیں ہونی چاہیے لیکن جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ یہ جو فرق رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے آر بندہ یہ خاش کرتا ہے کہ میں بہت جلد امیر ہو جاؤں اور میں بھی معاشرے میں جو ہے نا رسپیکٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف پیسے سے ہے عزت اللہ دیتا ہے وہ بعض وقت پیسے والوں کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر دوسروں کے لئے محبت ہونی چاہیے آپ کے دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے دنیا جو بھی کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدارہ جو ہے نا عوام کے ساتھ یہ جو ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے اور سسٹم کو ٹھیک کرے تاکہ تمام لوگ آگے ٹھیک ہو جائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈبلی اڈبلی ٹی وی اردن ٹھینکیو